جمو کشمیر کے انتناگ جلے سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس فوٹوز کو دیکھنے کے بعد جو اس سمیں آپ کی سکرین پر فلیش ہو رہا ہے آپ کی امن میں بھی خوشی ضرور ہوگی دراصل چوتیس سال پہلے ایک مندر کو توڑ دیا گیا تھا انتناگ میں ہما بھگوٹی کا یہ مندر تھا اور تقریباً چوتیس سال کے بعد اس مندر کا پنر نرمان کر آیا گیا نتیانند رائے نے اس پورے ایونٹ کے دوران جو بھی چیزیں ہوئی جیسے جیسے پوجا آرچنا کیا گیا اس سب کی فوٹوز کو انہوں نے سوشل میڈیا پر ڈالا انہوں نے بتایا کہ کیسے اب جمو کشمیر بھی مندروں کے لیے بہت اچھی جگہ بن گئی ہے پہلے کے سامنے میں نبے کے دشک میں بہت سارے مندروں کو توڑا گیا جمو کشمیر میں کشمیری پندیتوں کو وہاں سے بھگایا گیا پلائن کرنے پر مجبور کیا گیا لیکن آج کے سامنے میں جب اس مندر کا پندر نرمان ہوا شلانیاز ہوا تو اس کے لیے کشمیری پندیتوں کو انوائٹ کیا گیا نتیانند رائے وہاں پر خود موجود رہے انہوں نے کہا کہ اس مندر کے بننے کے بعد بہت سارے لوگ یہاں پر درشن کرنے کے لیے آئیں گے اور کہیں نہ کہیں جمو کشمیری کے جو تورزم ہے جو تورزم کے لیے جانا جاتا ہے کشمیر اس میں ایک بہت بڑا ایڈ آن کرے گا ایک بہت بڑی چیز جو دیکھنے کو ملی جب اس مندر کا شلانیاز ہو رہا تھا اس دوران وہاں پر بھاری سنکھیا میں مسلمان بھائی بھی پہنچے ہوئے دیکھے یعنی کہ ہندو مسلمان بھائی چارہ وہاں پر ہم کو ایک ہوتا ہوا دیکھا ہم کو وہاں پر کسی بھی طریقے کا دویش کسی بھی طریقے کا چل وہاں پر ہم کو دیکھنے کو نہیں ملا گرب گرہ میں اومہ بھگوٹی کی مورتی کو استھاپت کیا گیا یا اس کے بعد وہاں پہ پوجاریوں کے ساتھ پورا پوجن کا کارکرم ہوا اور اس کے بعد لوگوں نے بھی وہاں پہ درشن کیے چوتیس سال پورانے مندر کو اس طریقے سے پونہ نرمان کرنا کئی نہ کئی یہ بیت اچھے سنکیت دیتا ہے جمہو کشمیر میں جیسے آپ بتائیے کیا آپ کو اس مندر کے بارے میں پہلے سے جانکاری تھی یا پھر نہیں آپ کمنٹ کر کے بتائیے میں روے مشرا کہ امرا پر نسچے کے ساتھ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں